ازادی صحافت پر ایک اور حملہ مریم نواز کی پیشی پر کبرج کے لیے آنے والے 24 نیوز کے ریپورٹر احتشام کیانی کو اسلامباد پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس کی جانب سے 24 نیوز کے ریپورٹر احتشام کیانی پر بھی تشدد کیا گیا 24 نیوز کے ریپورٹر کی گرفتاری پر نبی پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے صحافی برادری کا کہنا ہے کہ ریپورٹر کی گرفتاری ازادی صحافت پر قدغن لگانے کے برابر ہے ازادی صحافت پر ایک بار پھر سے بڑا حملہ مریم نواز کی پیشی پر کبرج کے لیے آنے والے 24 نیوز کے ریپورٹر احتشام کیانی کو اسلامباد پولیس نے گرفتار کر لیا سوال پنجاب بھر میں اس وقت صحافی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی پر تائنات پولیس اہلکاروں نے 24 نیوز کے ریپورٹر احتشام کیانی کو گرفتار کر لیا سنیہ ترجعکار حامد بھر نے احتشام کیانی کی گرفتاری پر برزور مزمت کی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ایک ٹام آس سے صحافیوں پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا 24 نیوز نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا سنیہ ترجعکار حامد بھر کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنا دیں راستوں کا بان کیا ہوا ہے اور گکلا اور صحافیوں کو چیف جسٹس صاحب کی ہدایت کے باوجود اندر جانے سے روکا جا رہا تھا تو اس پر جب جو چینل 24 کے ریپورٹر ہیں انہوں نے جب پولیس کو بتایا کہ میں تو یہاں پہ روز آتا ہوں اور میں تو کورٹ ریپورٹر ہوں تو مجھے جانے لیں تو پولیس نے ان کے ساتھ بتمیزی کی اور ان کو گاڑی سے باہر نکالا اور اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کر کے تھانہ دمنا پیج دیا تو جب ہمیں کورٹ میں یہ پتا چلا تو دیگر کورٹ ریپورٹر تھے انہوں نے بھی اور میں نے ہم نے چیف جسٹس صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا اور ہم نے کہا جی کہ آپ ہمیشہ سے ازادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو آج تو یہ کورٹ کی حدود کے اندر سے ایک ریپورٹر کو گرفتار کر لیا گیا تو اس پر انہوں نے فوری طور پر حکم دیا کہ جو بھی آلا پولیس افسر اویلیبل ہے اس کو بلائے جائے تو پھر تھوڑی دیر میں ایک سینئر افسر وہ وہاں پر آگئے اور پھر چیز جسٹس صاحب پھر جب چیز جسٹس صاحب نے ان کو یہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ گائری کی پارکنگ کے تنازے پر یہ ہوا ہے تو پھر چیز جسٹس صاحب نے ان کو کھا کے دیکھیں اتنا چھوٹا ہوا تنازے ہے اور آپ نے ایک جنرلسٹ کو گرفتار کر کے تو آپ نے تھانے میں پیج دیا تو انہوں نے ان کو ریلیز کرنے کا حکم دیا پھر اس موقع پہ کچھ وقیلوں نے بھی پولیس کے بارے میں شکایات کی ہیں لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتا چلا کہ جو احتشام کیا نہیں ہے چینل 24 کے رپورٹر ہیں ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے تو اب ہم اس وقت سے یہی پر ہیں اور کچھ جنرلسٹ ہیں وہ تھانے میں گئے ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں اب ان کی رہائی کا حکم تو ہو چکا ہے لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ان پر تشدد کیا گیا ہے تو تشدد کے ذمہ دار جو پولیس ہے الکاروں کے خوابی کاروائی کی جائے تو جیسے ہی وہ یہاں پہ آئیں گے تو ہم ان کو دوبارہ چیف جسد صاحب سے ہم نے پیش کریں گے چیف جسد صاحب کیوں نے انہوں نے بڑے واضح مارک دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزادی صحافت خطرے میں ہے انہوں نے کہا کہ معاشرے میں سے آزادی صحافت ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ کچھ بھی باقی نہیں رہنا